بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی complicated نہیں ہیں تو چلیے اس جزائن کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے اپنے جوزر کو اس کی میں نے cutting کر لیا ہے اور اس کا جو ہے elastic میں نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا جزائن رائٹیو ہوگا پانچے کا وہ تقریباً اس کی لمبائی ساتھ انچ ہوگی اس لئے آپ نے جب اپنے جوزر کی cutting کرنی ہے تو اس length کو آپ نے اس میں سے منس کر دینا ہے تو اب ہم اپنا جو جوزر کی جزائننگ ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک simple کپڑا لینا ہے اپنے جوزر کے ساتھ کا اور اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً 10-11 انچیز ہونی چاہیے اور اس کی جو length ہے نا وہ تقریباً 20-21 انچیز ہونی چاہیے کیونکہ ابھی simple کپڑے پہ ہم نے plates بنانے ہیں تو اس طرح سے simple کپڑا لینے کے بعد یہ دیکھیں اس پہ ہم نے ترچھے plates بنانے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس پہ pincax بناتے جانا ہے تقریباً ایک ایک انچ کے مارچن سے جب ہم نے ایک سائٹ پہ pincax بنا لینے ہیں اس کے بعد ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی pincax بنانا شروع کر دینے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کے دونوں سائٹ پہ pincax جو ہیں وہ بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے pincax بنا لی ہیں پہلے ایک روح آپ نے لگانے اور پھر دوسری روح پہ اس طرح سے آپ نے pincax بلکل باریک آپ نے اس طرح سے plates بنانے ہیں اور اس طرح سے بوکسز بن جائیں گے آپ کے اور ان میں تقریباً یہ دیکھیں ایک انچ کا اس طرح سے مارچن ہے اور یہ اس کی جو اب plates بنانے کے بعد چڑھائی ہے وہ تقریباً لمبائی ہے وہ رہ گئی ہے سکسٹین انچیز اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ تقریباً اس وقت ہے آٹھ انچیز اس کی جو چڑھ لیندھ ہے وہ تقریباً سکسٹین پوائنٹ پائی انچیز ہے نیکس جیزائننگ کرنی ہے اس کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک لیس لے لیا ہے یہ شیٹل کی لیس ہے یہ بہت ہی جو سوفٹ والی لیس ہوتی ہے یہ وہ والی لیس ہے تو اسے اور اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ کی لیفز جو ہیں وہ سمپل ہیں اور ایک پر ستارے لگے ہوئے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے سیدھا کپڑے پر رکھا ہے اور اسے میں نے یہ دیکھیں سلائی لگا لیا ہے ہاف ہاف انچ تقریباً چھوڑتے ہوئے تو اس طرح کپڑے پر رکھ کے اور میں نے یہ اس طرح سے اس پر سمپل ہمپاسس پر ہم نے سلائی لگانی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک میں نے ایکسٹرا فیبرک لیا چوزر کے ساتھ کئی اور اس کی لمبائی اور چڑھائی بھی تقریباً اس فیبرک کے برابر ہی ہے یہ دیکھیں اب ان دونوں کپڑوں کی جو سیدھی سائیڈوں نے ایک ساتھ اس طرح سے رکھتے ہوئے اور ہم نے ادھر نیچے بوٹم پہ تقریباً دو تین پوائنٹ ہاف انچ سے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے تھوڑا کم کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے اور اس طرح سے ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ اس طرح سے سلائی لگ چکی ہے اور یہ ہمارے کپڑے اس طرح سے اٹیچ ہو گیا ہم نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا کل اچھے سے اور اس کے بعد ہم نے اس کپڑے کو یہ جو سلائی ہے اس طرح سے پریس کرنا ہے کہ یہ بوٹم میں نہیں آنے چاہیے تھوڑی سے ایک دو پوائنٹ یہ اس طرح اوپر کو آئے تاکہ جو ہماری پلیٹس والی سائیڈ وہ بلکل ایک نیک یوک آنے چاہیے اس سائیڈ پر تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کپڑے کو میں نے اچھے سے پریس کر لیا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ سلائی جو ہے ہماری تھوڑی سی دوسرے کپڑے کی طرف جا رہی ہے بلکل بوٹم میں نہیں آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو نیچے سے پینچے کی لک ہوگی وہ بلکل نیچ اس طرح سے صفائی کے ساتھ ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جن کو اگر آپ فولو کریں گے تو آپ کے جو سٹریچنگ ہے اس میں بہت زیادہ نیچ نیچ سائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی لیس کے اوپر پر اگین ایک سلائی لگانی ہے تاکہ نیچے والا جو کپڑے وہ بھی اس کے ساتھ ہٹیائچ ہو جائے دیکھیں میں نے اس کو سلائی لگا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی کہ یہ بلکل یہ دونوں کپڑے ساتھ ہٹیائچ ہو گئے ہیں اور اس کو اس طرح سے سلائی لگ گئی ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اپنے چوزر کو اس طرح سے رکھنا ہے اس کے اوپر جو ہم نے جزائن اس طرح سے ریڈی کیا ہے اور یہ جو سلائی نظر آ رہی ہے آپ کو آل ریڈی وہ اسی سلائی کے اوپر اوپر آپ نے سلائی لگا کے اس پارٹ کو چوزر کے ساتھ ہٹیائچ کر دینا تو یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی لگ گئی ہے اچھا یہاں پہ سلائی لگانے کے بعد آپ یا تو اور لاک کرا لیں یا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ فول کر کے تو سکیچ کر رفت سکیچ ایک لگا دیا تاکہ ہمارے بلکل دھاگے وغیرہ نہ نکلیں اس پوائنٹ سے تو اب ہم اس کو پلٹ کے اس طرح سے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصور چوزر جزائن جو ہے وہ ہمارا بن کے ریڈی ہوئے بہت ہی سیمپل بہت ایزی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ایک سکیچ لگا دی نہیں ہے بلکل اپنی لیس کے ساتھ تاکہ ہمارا جو لیس ہے وہ اپنی جگہ پہ اچھے سے بیٹھ دی یہ دیکھیں دوسرا میں آپ کو پانچہ دکھا رہی ہوں اس پہ میں نے سکیچ لگا کے اسے ریڈی کر دیا اچھا اب ہم اس کو کیا کریں گے اس طرح سے رکھنا آپ نے اور یہاں پہ آپ نے فٹنگ کی صلحہی لگا دینی ہے یہاں میں نے اپنے پانچے کی جو چوڑائی ہے وہ تقریبا 6.5 انچیز رکھی ہے تو آپ اپنا جتنا بھی آپ پانچہ پہننا چاہتے ہیں اس کا مطابق آپ اس کی چوڑائی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک پانچہ میں دکھا رہی ہوں بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دوسرا ہے جس میں میں نے صلحہی لگا لیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی ہونے کے بعد کتنا خوبصورت اور یونیک لک ہے اور بہت ہی ریس فل لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹائی کیجئے گا بہت ایزی ہے بنانے میں اور خوبصورت بھی بہت لگ رہا ہے تو لیجئے یہ ہماری ہے فل انگ فائنل لک امید کرتی ہوں آج کا آج کا یہ جزائن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اس جزائن کو سلیپس پر اور اپنی کمیس کے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں تو اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوچفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں اللہ حافظ